میں قرآن کیا ان لوگوں نے خان صاحب کا ساتھ ملاقات کیا خان صاحب نے توفے میں ایسے ایک چیز دیا نا کہ آپ بھی حیران ہوگا ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے کہ آج آپ خان صاحب سے مطمئن ہو خان صاحب کے لئے اور پاکستانی عوام کے لئے پیغام کیا دیا گا جی اسلام علیکم کاری صاحب وعلیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ خان صاحب کا ساتھ ملاقات ہوئے توفے میں کیا جی توفے میں تو بہت غیمچی چیز ملا ہے یہ دنیا کے جو مال اور دولت ہے یہ اس سے بڑھ کر قرآن مجید سے کوئی نہیں ہے تو آج انہوں نے ہمیں تحبیہ میں قرآن مجید دی اور تسبیح دی اور ساتھ توفیوں سے بھی نواز ہے جی آپ کہہ کرنے جی الحمدللہ یہ میرے لئے خوشی کا موقع ہے کہ ایک میرا بھانجا ہے سمی اللہ قاری صاحب اور دوسرا میرا بتیجہ ہے امیر نواب صاحب تو الحمدللہ کہ امت مسلمہ کے لیڈر ایک ولی اللہ لیڈر ہیں ہمارے عمران خان ان کے گھر پہ میرے بچوں نے یہاں پہ قرآن پاک پڑھا اور سنایا الحمدللہ تراوی میں تو یہ میرے لئے باعث فخر ہے اور خان صاحب نے جو بہت بڑا احسان کیا یہ دے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں قرآن پاک تسبیح ٹوپی یہ ان لوگوں کے لئے شرم کا مقام ہے جو میرے لیڈر کے اوپر جو امت مسلمہ کے لیڈر کے اوپر یہودی کے جن کا ٹاپا لگاتے ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ جب سے رمضان المبارک شروع آئی ہے پہ بڑے بڑے سپیکر یہاں پہ لگیں اس میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہوتی ہے سورہ رحمان کی تو انوار برس رہے ہیں یہاں پہ یہ الحمدللہ عمران خان جو ان سے ہے ان کی وجہ سے انشاءاللہ بہت جلد پوری دنیا کے اوپر عالم اسلام کا بول بالا ہوگا قاری صاحب آپ کوئی جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے لئے یہ بڑی خودکشمس کی بات ہے کہ خان ساکھ بگر بے ہم نے قرآن مجید سنایا اور یہ زاکر مردار میرے چاچوے ان کے وجہ سے میں انہوں نے ہمیں مطلب یہاں پہ بلایا ان کی بھی قربانی بہت زیادہ قربانیاں ہیں یہاں پہ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر فضلیلائی صاحب ان کا تعلق صحابی سے ہے اور ماشاءاللہ ان کے بھی بڑی قربانیاں ہیں پیچھلے دنوں کے پیر کے اوپر گاڑی کا ٹیر بھی آیا لیکن پھر بھی خان کی گاڑی کا ٹیر لیکن پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں اور انہوں نے پیچھے ہمارے ساتھ ترابی پڑی اور ماشاءاللہ بہت مجاہد بندہ ہے ماشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں کے ملاقات ہوئے خان جتنے بھی ترابی یہاں پہ گزرا ہے ان لوگوں نے ختم قرآن کیا سب سے بڑا سرمایہ جو پاکستان کا وہ طالب العلم یہ ہمارے ساتھ موجود ہے جس طرح کچھ علم لوگ سارا نہیں کچھ علم لوگ جو کہتا ہے خان صاحب یہودیو کا ایجنٹ ہے یہودیو کا ایجنٹ یہ بالکل قرآن کا حفیظ بھی آپ لوگوں کا سامنے کہ ان لوگوں کو خان صاحب کو تراویہ دی رہا تھا خان صاحب پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور خان صاحب قرآن پاک جو عظیم کتاب علاو تعالیٰ کے طرف سے قرآن فاق ان کاریو مولئی صاحبہ ان کو گفت دیا تو آئیے ناظرین ابھی ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کو پول ڈال رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں ماشاء اللہ یہ جو ان کا بھی سب کا خان کا اپنی طرف سے ڈاکٹر صاحب نے جو محبت کا اظہار کیا میں خان صاحب کے اٹوگراف والی جو کیپ انہوں نے انعید فرمائی ہے ہمیں یہ میں ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف سے گفت کرتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ